اسلام علیکم ناظرین ون ٹی وی نیوز چینل کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پیش ہے آج کی سرکھیاں شہر میں انتخابی سرگرمیاں اروش پا ٹی آر ایس پارٹی امیدوار رنجیت رڈی نے عوام سے کی ملاقات گنٹور میں جگن مہن رڈی کے جلسے میں حادثہ برخیتاروں کے گرنے سے عوام میں بھہ سنسنی آن تھا پردیش میں ترقی نام کو نہیں عوام نئے خواہد کی تلاش میں مایا وطی کا ریمار فلم اداکار چھرنزیوی نے کانگریس پارٹی امیدوار کے وشویش ورڈی کے حق میں چلائی مہیم اور اب خبرین تفصیل سے تلنگانہ راشتریہ سمیتی ٹی آر ایس پارٹی چھے ورڈا پارلیمانی حلقے سے حصہ لینے والے امیدوار رنجیت رڈی نے انتخابی مہیم انجام دی اور کتہ کتہ سے انٹیا نگر تک بائیکرالی کے ذریعے عوام کی توجہ مبزول کرائی بعد ازا انہوں نے پدیاترہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ٹی آر ایس کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی رنجیت رڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شکھا راو اختیار سنبھالنے کے بعد سے ریاست کو بے انتہا ترقی ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ چیف منسٹر نے کئی ایک اسکیمات کے اور روبے عمل لاتے ہوئے عوام کو سہولیات فراہم کی ہیں انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ رکن پارلیمان منتخب ہونے کے بعد وہ عوام کے درمیان ہی رہیں گے اور عوام کے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں گے زلے گنٹور میں جگن مہنریڈی کے جلسے میں ایک حادثہ پیش آیا جلسے عام سے خطاب کے دوران برخی تاروں کے گر پڑھنے کی وجہ سے تقریباً دس افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے زخمیوں کو دواخانہ منتخل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے تلنگانہ میں پارلیمانی انتخابات کو ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے یاد رہے کہ گیارہ اپریل کو تلنگانہ میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی اور حدرباد میں انتخابی سرگرمیاں اروج پر ہیں ملکازگری حلقے بی جے پی پارٹی امیدوار راما چندر راؤں نے بائیک ریالی نکالی بی جے پی کی بائیک ریالی کا آغاز مرزالہ گوڑا سے ہوا اور نیرڈ میٹ تک جاری رہا بعد ازا راما چندرہ نے عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ نریندر موڈی دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے لیے عوام تیار ہے اور چاہتے ہیں کہ ملک کی خیادت پھر ایک بار بی جے پی کے ہاتھ میں آ جائے انہوں نے عوام سے بی جے پی کے حق میں اوڑ دینے کی اپیل کی ٹیار ایس پارٹی لوگ سبھا امیدوار رنجیت نے پرنس کانفرنس کے ذریعے عوام تک پہنچنے کی کوشش کی تاہم پرنس کانفرنس کے دوران ان ٹیار نگر سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اچانک خلا بول دیا اور ڈبل بیڈرو مکانات فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے کی مانگ کی اس موقع پر خواتین نے کہا کہ چار سال قبل ٹیار ایس حکومت نے ڈبل بیڈرو مکانات دینے کا وعدہ کیا تھا تاہم ابھی تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا خواتین نے ڈبل بیڈرو مکانات دینے کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا منظم کیا کانگریس پارٹی خائد ریونت ریڈی نے ملہ ریڈی پر تنخید کی اور کہا کہ پیمنٹ کوٹا میں ٹکٹ حاصل کر کے مخابلہ کر رہے ہیں تلنگانہ حکومت پر بھی انہوں نے تنخید کی اور کہا کہ عوام کی بھلائی کا دھنڈورہ پیٹنے والی جماعت ٹیار ایس نے چار سالہ دور حکومت میں عوام کا بھلا نہیں کیا صرف اپنا بھلا کیا ہے ریونت ریڈی نے خودباللہ پور میں روڈ شو مرقید کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو اوڑ دینے کی اپیل کی نین آسینچین نانکنجے اکنڈم اینا سواغतم بالکٹ می ابھیمانان نی پردر سینچ نندگو می کندری کود ہودے پورکن نمسکار یہاں لے ای پرانثم لوں இந்தமன் காடபிடலு இந்தமன் நி சோதலிமன்லு مா யோகுல கண்டுக்குட பதிந்தலைக்குவா مா ஹாடபடுச்குடு آشیர்வதின்சடான் கொچچுந் தரவாதா மலகாஸ்கிறி நீபத்கோக்கம்லு மனக் கெலுப்புனையும் ஆபர்கலரான் آن چெப்பினேல் میமல் سی پی ایم پارٹی خوم خائد مدھو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ساٹھ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سی پی ایم سی پی آئی جنہ سینہ اور بی ایس پی نے مل کر دولت پر حکومت کرنے والوں کے خلاف محاص کھول دیا ہے جو ایک بہت بڑا خدم ہے مدھو نے مزید کہا کہ تلگو دیشن پارٹی ریاست کو خصوصی موقف دلانے میں ناکام ہو چکی ہے اس لیے اب ٹی ڈی پی کو اوٹ مانگنے کا حق نہیں رہا انہوں نے وی سی پی پر بھی تنخید کی اور کہا کہ بی جے پی نے آندھرہ کے ساتھ نائنصافی کی ہے اور وی سی پی نے نائنصافی کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے انہوں نے متحدہ محاص مہاکٹومی کو اوٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی پlight اور کو ساتھ نے اپری کو تنخید کی اور کہا کہا کہ میرے شکریب موسیقی مشرقی گوداواری حلق اسمبلی سے وی سی پی امیدوار دھنا لکشمی کی انتخابی مہم زور پکڑ چکی ہے دھنا لکشمی نے آج مشرقی گوداواری کے اڈا تیگالا ورن تپو حلقے میں انتخابی مہم انجام دی اس موقع پر انہوں نے عوام سے کہا کہ وی سی پی برسر اقتدار آنے پر حلقے کو ایجنسیوں کے ذریعے ترخی دی جائے گی انہوں نے وی سی پی پارٹی کو اوٹ دینے کی مانگ کی اندرہ کی سیاست میں تبدیلی لانے کی خاطر جنہ سینا بی ایس پی اور خومی محاص کا خیام عمل میں لائے گیا نلور میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے دگو باتی سری نیواز نے کہا انہوں نے نلور حلقے سے رکنے اسمبلی اور رکنے پارلیمنٹ کے لیے محابلہ کرنے والے بی ایس پی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی محابلہ کرنے والے بی ایس پی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی شکریہ ملو روی نے حلقے میں روڈ شو منقید کیا اور راہل گاندھی اور نرندر مودی کے دربیان جاری انتخابی جنگ کا ذکر کیا اور عوام سے کانگریس پارٹی کو اوڑ دینے کی اپیل کی انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے والی کانگریس پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے ریاست کو الہائدہ کیا ہے لیکن تلنگانہ حکومت نے کانگریس کے خلاف محاص کھول دیا ہے اور کانگریس سے قدداری کرتے ہوئے احسان فراموشی کر رہی ہے موسیقی کرشنا زلے میں اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے حصہ لینے والے گناورم امیدوار وی ومشی موہن نے روڈ شو منقید کیا اور کہا کہ تلگودے شامپارٹی نے ریاست کو اصل ترقی سے ہم کنار کیا ہے انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر الزام لگایا کہ وہ اختدار حاصل کرنے کے لیے ٹی ڈی پی کو بدنام کر رہے ہیں ٹی پی آئی قومی صدر ایس ادھاکر نے اپوزیشن جماعتوں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا اور نرندر موڈی پر تنخید کی اور کہا کہ خود کو ملک کا چوکیدار کہنے والا خود ہی چور نکلا رفائل ڈیل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چوکیدار نے اس ڈیل میں کروڑ ہا روپیوں کا گھپلا کیا ہے اور پھر خود کو ملک کا چوکیدار کہتا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ملک کو ایک صحیح خیادت کرنے والے کی ضرورت ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنا اوٹسوں سمجھ کر دے ملک کا چوکیدار کہ آج 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 موسیقی موسیقی بتایا جاتا ہے کہ بوین پلی منڈل سے تعلق رکھنے والا نارائنا عرف لکشمنٹ نے کیروسین ڈال کر خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تاہم مقامی افراد نے اسے بچا لیا لکشمنٹ کو دوہ خانہ منتخل کر دیا گیا پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے موسیقی اسی کے ساتھ ون ٹی وی نیوز چینل پر پیش کیے جا رہے اردو خبرنامے کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ